انسان کے خواہشوں کی کوئی انتہا نہیں دوگت زمین بھی چاہیے دوگت کفن کے بعد بہت اچھائے رہا انسان کے خواہشوں کی کوئی انتہا نہیں دوگت زمین بھی چاہیے دوگت کفن کے بعد انسان کے خواہشوں کی کوئی انتہا نہیں دوگز زمین بھی چاہیے دوگز کفن کے بعد کچھ شیر اور ایک دوسری غزل کی عرض کروں نظم بھی سنیں گے ہم لوگ ہاں نظم بھی سنیں گے کچھ اشار اور نظم جہاں مومین کی زمین ہے مستافی ہے بار حلیب اللہ علیہ وسلم کی ہے کوئی حسین خطا ہر خطا کے ساتھ کی ہے کوئی حسین خطا ہر خطا کے ساتھ تھوڑا سا پیار بھی مجھے دے دو سزا کے ساتھ کی ہے کوئی حسین خطا ہر خطا کے ساتھ تھوڑا سا پیار بھی مجھے دے دو سزا کے ساتھ میرے گھر میں میں پانچ بھائی تھا اور میرے باقی بھائی میں شیر کہتے تھے شائر تھے پادر میرے باقاعدہ شائر تو نہیں تھے لیکن پریشین میں کبھی کبھی کچھ لکھتے تھے مگر وہ شائری پسند بہت کرتے تھے تو جو بڑے بھائی تھے میرے وہ شیر کہتے تھے اور میں چھوٹا تھا دیکھتا تھا کہ جب وہ لوگ چھٹیوں میں آتے ہیں لکھنو اور علیگر سے تو ان کی بڑی آو بھگت ہوتی تھی گھر میں اور والد بھی اس کو ان کی چیزیں سنتے تھے تعریف کرتے تھے اور ان کو انعام دیتے تھے ترہ ترہ تو مجھے میں چھوٹا تھا تو مجھے بڑا رشک ہوتا تھا کہ یہ سب میرے ساتھ کیوں نہیں ہوتا تو شیر کہنے کے مجھے شوق ہوا پر اچھا والد کی وجہ سے اس وقت گھر میں قردو اور فارسی کے توام بڑے شائروں کی کتابیں تھی جو میں نے اس عمر میں پڑھی جس عمر میں اس کا حصہ بہت کم حصہ میری سمجھ میں آتا تھا لیکن پڑھتا ضرور تھا تو اس کا بھی حصہ تھا دوسرے حساس تھا یہ چیزیں سب گاؤں کی بیواریاں میرے بہنوں کی اور ان کے ساتھ چونکہ میں نے چھوٹا تھا سب سے تو وہ جس سیڈیٹوریم میں جس اسپتال میں جاتی تھی ان کے ساتھ مجھے کو جانا پڑتا تھا تو بہت سا وقت میرا جو شروع میں اس کے لیے ہونے چاہیے تھا ایڈیوکیشن کے لیے وہ اس میں ضائع ہو گیا اس کے بعد اسی میں میں نے شائری شروع کی ٹوٹے پھوٹے تو ظاہر ہے کہ اس کا اس کا جو پرفیکشن تو نہیں تھا اس میں مگر یہ کہ فیلنگ تھی اچھی تو لوگوں نے سراہا اور میں نے شروع میں کیارہ ورس کی عمر میں میں نے غزل کہی وہ غزل پڑھی پسند کی گئی آپ کی پیرنا کیا نہیں یہ لکھنے کے لیے جو آپ نے اس سے پیارہ بچوانا تک بڑا کرنے دکھا ہو یہاں وہ تو انسپریشن کیا رہی ہے انسپریشن کیا رہی ہے انسپریشن میرا یہ ہی تھا کہ کہ میں شائر بننا چاہتا تھا اس لئے کہ میرے بھائی شائر تھے اور جب وہ آتے تھے تو وہ سناتے تھے اپنے شائری کی حادر کو اب وہ بہت پسند کرتے تھے تو میں کھڑا ہو جاتا تھا بچوں کی طرح سننے لگتا تھا تو بزرگوں میں سے جو دیکھ لیتا تھا وہ ڈاڑتا تھا کہتا تھا تمہاری سمجھ میں کیا آئے گا اندر جاؤ اندر سے پان لے آؤ مہمانوں کے لئے یا چاہ لے آؤ یا کچھ لے آؤ تو میں چلا جاتا تھا روتا ہوا اور اپنی بڑی بہن سے کہتا تھا وہ میری فیورٹ تھی تو ان سے کہتا تک دیکھئے یہ مجھے سننے نہیں دیتے کہتے تمہاری سمجھ میں کیا آئے گا دیکھئے گا ایک دن میں ان سے بڑا شائر بن کے دکھا دوں گا تو انہوں کا ضرور دکھا دوں گے مگر ابھی تو یہ پان لے جاؤ یہ باہر تخصیب کراؤ تو ہوتا تھا اس طرح چاہتا تو پہلی جب غزل جب میں نے کہی سنائی تو لوگوں زیادہ تر یہ سمجھا کہ یہ چو کسی بڑے بھائی نے لکھ کے دے دی تو اس طرح کا جب اظہار ہوگا لوگوں طرف سے تو میں رو دیا اور مجھے پروٹسٹ کیا میں نے تو تو یہ ہوا کہ ان کا امتحان لے لیا جائے تو اسی وقت مجھے مجھ سے فرمائش کی گئی کہ کچھ شیر کہو تو میں نے تھوڑی دیر میں چار پانچ شیر کہ دیئے جو پسند آئے لوگوں کو اور وہ یہ مان لیا کیا کی شاہر ہو تو جو سعجتہ اور سعجتہ اور سعجتہ کیا وہ سعجتہ گرو کوئی نہیں میرا گرو اس میں کوئی نہیں گرو کتابیں ہیں بس میرا میرا میری نظم پر سب سے زیادہ اس کا ٹون جو ہے نظموں کا میرانیس کا اردو کے سب سے بڑے شاعر ہیں میرا خیال پر میرانیس ان کا اثر میرے اوپر زیادہ ہوا یہ ہے یہ ہے جب ہندوستان میں ہم ہی لکنہوں میں پہلی بار تھا پرگرسیو رائٹرز کارفرنس ہوئی جو کارفرنس سجدہ زہیر صاحب نے بلائی تھی اور جس کی آدھرکتہ کی تھی مجھ سے پریم چندے تو اس کا جو مانیفیسٹو اس میں جو تقریریں ہوئیں جو پیپر پڑے گئے تو ان سے مجھے مانیفیسٹو اس میں جو خال ہوا کہ شائری کا مقصد صرف دل وحلانا نہیں ہے اس سے سماج کو بدلنا لوگوں کو بدلنا اور ان کو آزادی کے لئے آزادی کے اس میں جد و جہد میں اتارنا اور آپس کے وہ سب دور کرنا یا ان کا شائری کا کام ہونا چاہیے تو میں اس پچل پڑا اور شائری تب سے کر رہا ہوں اسی ڈھنگ کے انقلابی شائر بنا گوپال دیکھیں میں میں انڈپینڈنٹ مومن میں تھا اور اسی کے لئے وہ جو شرکل چل رہی تھی اس میں اس چلے رہا تھا مگر اس میں یہ ہے کہ دیکھتے تھے کہ یہ گاندھی جی کی اگواہی میں ستی اگرہ شروع ہوتی ہے اور آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اس کے بعد کسی پہنٹ پہ کمپنوائز کر لیتے ہیں کہ جتنا آگے بڑھتے ہیں اتنے پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو اس سے مجھے کچھ تذکین نہیں ہوتی تھی تو مجھے تلاش تھی راستے کی کہ ایک صحیح راستہ ملے میرے لئے تو میں وہ کروں تو غالب کا ایک شیر ہے کہ چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک راہ رہوں کے ساتھ پہشانتا نہیں ہوں ابھی راہ برکوں میں تو پھر میں اسی طرح سے ہوتا رہا کانپور چلا گیا لکھنو سے پھر میں کانپور میں وہاں مزدور سبا بہت طاقتور تھی اور کمونیس اثر میں تھی وہ تو وہاں کے مزدوروں نے وہ زیادہ کمونیس بائن تھے تو ان کو کمونیس لیٹریزر ملتا رہتا تھا وہ زمانے مہت مشکل تھا اب تو آپ کو ہر دکار پر مل جائے گا کامونیس لیٹریزر وہ زمانے ملتا تھا تو ان اخباروں اس سے مجھے سمجھ آیا کہ میرا اصل راستہ یہ ہے ہونا چاہیے چونہ چاہ میں اس راستے پر چل گیا ہے شاہری بھی میری چلی اور میں بھی اب وہ چل رہا ہوں کیا پرنسپل تھی جو آپ کو decision factor تھا آپ کا وہ یہی تھا کہ ایک تو یہ کہ اس میں ذات پاتھ کا کوئی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے مذہب کا کوئی جھگڑا نہیں ہونا نہیں جو زندہ ہے اس کو جو انسان ہے چاہے وہ ہندو ہو مسلمان ہو نیچ ذات کا ہو نیچ ذات کو مانتے نہیں انسان جو انسان ہے وہ انسان ہے تو یہ ہر آدمی کو ترقی کرنے کا یہ نہیں کہ ہر آدمی برابر نہیں ہو سکتا کوئی نہیں نہ سوشلزم برابر کر سکتا نہ کومنیزم برابر کوئی برابر نہیں کر سکتا مگر آپ آپ ہی ہیں آپ کی بائن وہ نہیں ہو سکتی جو وہ آئے ٹائلنٹ بھی اصل چیز ہوتی ہے کہ اس کی اس میں ہوتا ہے تو مگر موقع دونوں کو ایک سا ملنا چاہیے یہ نہیں ہے کہ وہ چونکہ نیچی ذات کے اس لئے اس کو ہوتی ذات میں پڑھنے کا محق نہ ملے یا ایسا کام تو یہ چیز ہم اس میں نہیں تھی تو یہ زیادہ وہ کرتی تھا ہم وہ خود یہاں چھوٹے موٹے کوئی بہت بڑے نہیں چھوٹے زمیندار تھے ہمارے پرکھے والد ہمارے چچا اور آپ جانتے ہیں جب لڑکا نیا نیا سائیکل چیز سیکھتا ہے تو روز ہر چورہ اب کھڑا رہتا ہے سائیکل یہاں وہی حالت میرے شاعری کی تھی کہ میں روز کچھ نے کچھ شیر کہلیتا تھا اور وہ دوستوں کو سنا کے خود خوش ہوتا تھا ان کو بول کرتا تھا یہ کہہ سکتا ہوں بس مگر تو یہ جو سیریس رائٹنگ سے اب فلمی رائٹنگ سے کیسے گئے کیسا یہ ترانسفورمیشن سیریس رائٹنگ سے اب زائر ہے کہ جو سیریس شاعری کر رہے تھے اس سے واہ واہ تو ہوتی تھی تو روٹی نہیں ملتی تھی تو فلم میں تو ہم گئے بریڈ بٹر کے لئے کیا یہ ایک سیریس جو فلمی رائٹنگ کا اپنے ہی لیول پر آپ کو کوئی ساتسفیکشن دیتا تھا ایک تو ساتسفیکشن ملا ہی ہوتا زہر ہے پوئیٹنگ ساتسفیکشن تو نہیں ملا رہا لیکن بہرحال یہ ساتسفیکشن تھا کہ میں اپنے اسٹینڈرڈ سے نیچے نہیں اتھرا یعنی اس میں بھی میں اسٹینڈرڈ کی گیت لکھے اور ان کا جو معامضہ ملتا رہا وہ واہ واہ کہلا اس کی صورت میں تھا قائش کی صورت میں پیسوں گستے میں وہ روٹی روز ایک کام چلتا تھا فلمی رائٹنگ کتنی احسان ہے کتنی رفٹ کلتے ہیں اس میں فلمی رائٹنگ میں کیا بہت فرق ہے ایک تو یہ ہے کہ ہم جو اصل شائری کرتے ہیں اس میں ہمارے اوپر کوئی پابندی نہیں ہوتی کہ ہم کیا لکھیں کیا نہیں لکھیں اور اپنے لگے لکھتے ہیں اپنے اس سے لکھتے ہیں فلم کے لئے ہم پابند ہوتے ہیں کہ کہانی کے situation کے کہانی میں جو ڈائریکٹر ہم کو سناتا تھا وہ کہتا تھا کہ اس جگہ پہ یہ گانہ گایا جائے گا وہ گانہ مرد گائے گا یا عورت گائے گی یہ فرق ہوتا تھا کس زبان میں گائے گی وہ سب اس میں پہلے سے بندش ہوتی تھی یعنی ہاتھ پاں بندے ہوئے اور سمندر میں ڈھکیل دیتے تھے کہ آپ پیرو تو وہ بندش تھی اس میں وہ آزادی نہیں تھی جو لیکن اس سے جو satisfaction تو کسی ناصل تو ہوتا تھا وہ یہ کہ اس سے ہمارے بیلر پٹھا سکتا تھا شوکت آپ سے آپ کی پہلی ملاقات یادگاہ چاہی ہوگی کیا وہ انوبھرہ آپ ہمارے ساتھ باتیں گے کیا وہ انوبھرہ ہمیں بتائیں گے نہیں وہ ہمیں بتاؤں گا اس لئے کہ بہت سے لکھی بہت سے لکھی ہاں پہلی جو قویتہ لکھی تھی ان کو اوپر میرا وہ تھی شگفتگی کا لطافت کا شاہکار ہوتوں وقت بہار نہیں حاصل بہار اکتوں شوکت پاپا کا آپ کی زندگی میں کیا رول رہا ہے ان کا رول وہ ہے کہ آج میں جو کچھ ہوں اس میں ان کا بہت بڑا مدد رہی ہے میری تب میں یہ سب کر پایا ہوں ورنہ ناممکن تھا اب تو خیر کچھ بچوں کے وجہ سے کچھ میری اپنی وجہ سے بچی زیادہ پریشانیاں نہیں بلکہ اچھی خاصی زندگی آرام کی گزار رہی ہیں شوکت بھی